میں پلس اس لیے بول رہا ہوں فرمولے کے کارڈنگ تو وہ پلس ہی ہیں وہ تو مائنس اندر چلا گیا تو مائنس بنا دیا لاغ آب جیڈ اب ایک اور بڑھیا چیز سمجھئے لاغ آب جیڈ ہم دونوں طرف ڈیفرینسیٹ کریں گے جیڈ کے رسپیکٹ میں تو ڈی اپون ڈی جیڈ آف لاغ آب جیڈ is equal to 1 اپون 3 باہر ڈی اپون ڈی جیڈ آف لاغ ا پلس 4 باہر ڈی اپون ڈی جیڈ آف لاغ ب مائنس ڈی اپون ڈی جیڈ آف لاغ سی مائنس 2 اپون 3 ڈی اپون ڈی جیڈ آف لاغ ڈ آگے سمجھو لاغ جیڈ کا جیڈ کے رسپیکٹ میں دیفرنسیٹن کا فرمولہ ہوتا ہے 1 بائی جیڈ لاغ ایکس کا ڈیفرنسیٹن 1 بائی ایکس ہوتا ہے то لاغ جیڈ کا ہو جائے گا 1 بائی جیڈ 1 اپون 3 اب یار یہ لاغ اے ہے تو جیڈ کے رسپیکٹ میں سالب نہیں ہوگا ادھر لانا پڑے گا دی اے اب یہ دی اے کہاں سے آیا ملٹیپلائی اور کیا ڈیوائیڈ کیا ہوگا تو یہ ملٹیپلائی ڈیوائیڈ نیچے والا ڈی جیڈ یہ ہے پلس ایسی سم میں کر دو ڈی اپون ڈی بی لاغ بی ڈی بی اپون ڈی زیڈ مائنس ڈی اپون ڈی سی لاغ سی ڈی لاغ بی ڈی خبری دیکھائیڈ دیکھ لینا دیکھائی دیکھ لینا 1 اپون ڈی اپنے لوگ سکر لوگ سکرانڈی پلس 4 1 اپنے بی دی بی وی دی زیڈ मائنس 1 اپاون c dc بھائی dz मائنس 2 اپاون 3 1 اپاون d ddy بھائی کیا dz اب دونوں طرف dz سے ملٹیپلائی کر دو تو آئے گا dz اپاون z 1 اپاون 3 dA اپاون a plus 4 db اپاون b minus dc اپاون c minus 2 third of dd اپاون کیا d آگے سمجھئے یہ dz مطلب changing z مطلب جو z میں error ہو سکتی تھی مطلب dz کو میں لکھ سکتا ہوں delta z اب delta a اپاون 3a plus 4 delta b اپاون b اب یہ سب نا relative error لگ رہی ہیں دیکھو نا delta d اپاون d delta c اپاون c delta b اپاون b سب relative error ہیں اور error کبھی subtract ہوتی نہیں ہے مطلب ان کے سب کے sign ایک جیسے ہوں گے مطلب یہ minus نہیں plus ہو جائے گا اس condition میں dc اپاون c plus 2 third of d d اپاون کیا d یہ بن گیا بھئیہ formula ٹھیک ہے نا یہ formula آپ باقی آگے use کر سکتے ہیں دیکھنا جو a کی power تھی وہ آگے آگئی جو b کی power تھی وہ آگے آگئی جو c کی power تھی one تو وہ آگے آگئی جو d کی power تھی وہ آگے آگئی آگیا سمجھ میں چونکہ relative error ہے اس لئے سب کے بیچ medicine ہوگا چونکہ error ایک دوسرے کو cancel نہیں کرتی ہیں یہ formula derive ہو گیا ابھی آپ نے differentiation نہیں پڑھا یہ بس یاد رکھنا کہ log x کا derivative one upon x ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ differentiation پڑھ لوگے تو یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے clear ہو جائے گی آج آپ کے پاس formula تو آئی گیا use کرنا answer لے آنا سمجھ میں آگیا چھاپو اس کو بھی جلدی سے کونسا question تھا یاری ہے 15 16 15 تھا ہاں نہیں 16 تھا ٹھیک ہے چھاپ لینا اس کو بڑھیا سے چھاپو جلدی اب دیکھتے ہیں اپن 17 بہت بڑھیا question ہے 17 چھاپو جلدی اس کو یہ formula کو دھیان رکھنا اسی کو use کرنا ہے بار بار ٹھیک ہے چھاپ لیا دیکھو problem number 17 بہت ہی بڑھی question ہے 17 دیکھئے گا مجھا آئے گی پورا اپنے آپ سے ایک طرف سے دیکھئے 17 جلدی سے problem number 17 دیکھئے 17 میں کیا ہے x is equals to square root of a into b square upon c square سیدھا دیکھیں کہ بتا دو x کی relative error کیا ہوگی half of a کی relative error plus two times b کی relative error plus two times c کی relative error آگیا سمجھ میں اسی کا formula چھوڑی دیر پہلے derive کی اپن اگر اس طریقے ہی quantity ہوں گی x کی relative error کیا ہوگی half of a کی square root کا مطلب ہوتا ہے power half cube root کا مطلب ہوتا ہے power 1 by 3 fourth root کا مطلب ہوتا ہے power 1 by 4 اب سمجھ جانا آگے چھلو دیکھو percentage بھائی پاس بھی دیکھ لینا اچھے سے ٹھیک ہے percentage max press کرنا low delta b upon b into 100% plus 2 times of delta c upon c into 100% دیکھو دھیان سے 2 times of delta c upon c into 100% جلدی سے value put کر دو اس میں لکھرا ہے a کی percentage error ہے 2 low 2 times of b کی percentage error 1 low plus 2 times up c کی percentage error کتنی ہے 3 yellow 2 سے 2 کٹ جائے 1 آئے 1 percent 2 percent 6 percent sum کرو کتنا آئے گا 9 percent تو x میں ہونے والی percentage error کتنی بولو 9 percent problem number 17 clear باگی کے 5 بچے ہیں وہ گھر پہ 22 problem میں سے میں نے لگ 17 problem تک پہنچا دیا بیچ کے جو بھی چھوٹیں سب similar problem چھوٹیں پھر بھی کوئی doubt رہ جائے بتائے والے میں بھی doubt رہ جائے فٹاک سے call کر لینا باقی کے 5 problem چٹپٹ بنا کے مجھے what سپ کر یے 18 19 20 21 22 مجھے کوئسٹن ایک سے لے 17 تک میں نہ بن رہا اور سمجھ میں نہ رہا ٹھیک ہے چھاپ لے اس کو جلدی سے